السلام علیکم جیسے ہی مجھے اس ایونٹ کے مطلق پتا چلا کہ جیسے کہ انفرمیشن آئی میڈیا کے ثروب کچھ بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو آئی جی صاحب کے حکم کے مطابق میں یہاں خود آیا ہوں اس کی تصدیق کرنے کے لیے ان وقوع اجاعت کی تو ان وقوع اجاعت کو میں نے مدعیوں سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے ڈی پیو صاحبی میں ساتھ بیٹھیں اور ہم نے ان کو سنا ہے ان میں جو 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 ان کے انتاثرات تھے ان کے جو معاملات تھے انہوں نے ہم سے شیئر کی ہیں اور جو جو ان کے ساتھ ہوا ہے ان کی ہم نے میں نے ڈی پیو صاحب کو بتا دیا ہے کہ جو وہ کہہ رہی ہیں اور جس حد تک جو جرم بنتا ہے اس کے مطابق اور جو وہ اپلیکیشن دیتے ہیں فوراں پرچہ درج کیا جائے تو ابھی پرچے درج ہو رہی ہیں ان کی اپلیکیشن پہ اور جو حقائق آئیں گے اس کے مطابق جرم اس کے اوپر لگے گا جو بھی وہ اپلیکیشن دیں گے اور اس میں پریلمنی طور پر جو میں نے دیکھا ہے کہ جو ملزم ہے جس کے مطالق کو پہلے ایک صبح پروٹیسٹ ہوا تھا کہ جی ملزم نہیں ہے وہ اس ملزم کے علاوہ ایک ملزم گرفتار ہو چکا ہے جو کہ اصل ملزم ابھی تک کی جو ہماری پریلمنری انکوائری ہے اور چاہرہ باقی تو انویسٹیگیشن میں ثابت ہوگا لیکن ابھی تک کی جو پریلمنری ہم نے انویسٹیگیشن کی ہے یا کروائی ہے اپنے سپرویجن میں اس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ بندہ اصل بندہ ہے جس نے یہ سارے معاملات میں ملوث رہا ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس میں پولیس کی کتنی نیگلیجنس ہے اور یہ کیا ان کا رول ہے تو اس کے لیے میں نے ایڈیشن ایس پی جو ہیں یہاں پہ اویس وہ یہاں پہ اس کی انکوائری کر رہے ہیں وہ مکمل مجھے صبح تک انکوائری کی رپورٹ دیں گے اور پھر میں خود بھی جو انکوائری اس کی دیکھوں گا اس کے مطلق اپنی اوبزرویشنز دوں گا کہ کیا اس میں حالات بنے اور کیوں کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے یہ معاملات اس حد تک بڑھ گئے کہ مجھے خود آ کے دیکھنا پڑا اور کہ یہ معاملے ایسے کیوں ہوئے ہیں اور پھر اس پہ مطلق پوری ڈیٹیل انکوائری کرنی پڑی لیکن میں یہ ضرور ارز کر دوں کہ اس میں میں نے آتے ہی جو مجھے احساس ہوا ہے کہ ایسے جو جو ہے اس کی تھوڑی سی نیگلیجنس ہے وہ انکوائری میں ثابت ہو جائے گی لیکن میں نے اس کو فوری طور پر محتل کر دیا اور اس کے کنڈکٹ کے مطلق کہ وہ کتنی حقیص حد تک اس کی نیگلیجنس ہے وہ انکوائری میں ثابت ہو جائے گی باقی جو یہ پرچے درچارج ہوں گے اس کی انویسٹیگیشن ہم انشور کریں گے کہ میرٹ پہ ہو اور اس میں کوئی چیز بھی چھپی نہ رہے بندہ ہمارے پاس جو اصل کالپرٹ جس کے مطلق بتایا بتایا جا گیا ہے مجھے کہ وہ اس کیا ایبیڈنس انہوں نے چیک کروایا ہے تو وہ گرفتار ہو چکا ہے تو اس لحاظ سے اللہ کی میربانی سے اصل بندہ گرفتار ہے ہمارے پاس اب تک کی انفلوکیشن یہی ہے میرے پاس دیکھیں جیسے کہ میں بتاؤں ایک پرچہ پہلے درچ تھا ایک پرچہ آج درچ ہو گیا تھا جب یہ پروٹیسٹ ہوئے اس کے حوالے سے تھا پھر تین لوگ اور سامنے آئے ہیں جن کے پرچے ان کی تحریر کے مطابق درچ ہو رہی ہیں اس وقت as we speak now ہم پرچے درچ کر رہے ہیں اور جو جو اس کے مطابق آگے حقائق آئیں گے اس کے بعد آگے ہم پروٹیٹ کریں گے الحمدللہ اچھی بات یہ ہے میں اگین کہہ رہا ہوں کہ بندہ گرفتار سب تو بندہ گرفتار ہوا ہے اس کا نام کیا ہے اس کا تعلق کس علاقے سے ہے یاسین نام ہے جی اس شخص کا اور وہ گرفتار ہے ہمارے پاس اور اس کے مطلق اب اس کے کس حد تک اس نے کیا کچھ کیا یہ تو انویسٹیگیشن میں پتا چاہتا ہے سب بندہ ہم ریکارڈ یافتا ہے جس کو آپ نے حضرت ملی ہے دیکھیں یہ چیز بھی انویسٹیگیشن میں ثابت آئے گی ثابت ہوگی ابھی تو ہمارا جو الیکٹرونک ریکارڈ ہوتا ہے مجھے بھی ڈی پیو صاحب نے بتایا ہے اس ریکارڈ کے مطابق تو اس کا کوئی as such ریکارڈ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وہ سکتا ہے کوئی پرانا کیس ہو جو اس ریکارڈ میں نہ اپ ڈیٹ ہوا ہو تو وہ ہم دیکھیں گے ہم جو سے جیسے سامنے آئیں گے ہم آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور آپ کو بتاتے رہیں گے سر وہ لوکل ہے یا کسی اور شہر کا عائشی ہے نہیں وہ لوکل آدمی لوکل آدمی ایک آخری بات میں ضرور آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں تمام پبلک سے پبلک سے کیا آپ ہمارے لیے ہم آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے میں تو ایک نمبر دیا میں نے بطور ارپیو شہو پرا کہ آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو تو خدا کے واسطے اس نمبر پر ضرور انفرمیشن دے دیا کریں اور وہ نمبر ہے zero three thousand one two six triple eight zero اور یہ وہ نمبر ہے جس پہ آپ کسی وقت بھی آڈیو فارمیٹ میں ویڈیو فارمیٹ میں یا ریٹن فارمیٹ میں آپ میسیج کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو فوراں رابطہ بھی ہوگا آپ کے ساتھ ایکشن بھی ہوگا اس کے علاوہ ہمارے ڈی پیو صاحب جو ہیں وہ بھی ہر وقت اویلیبل رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں ان کے دفتر کے نمبر پہ بھی کر سکتے ہیں ان کے موبائل کے نمبر بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ one five تو ہے ہی کہ one five پہ بھی آپ کال کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو انکریج کیا کریں تو کہ اگر فارس کریں ایسے جو نہیں سن رہا یا کوئی ایسی بات ہے یا کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو تمام فورمز کو ضرور دربازہ کرٹھائیں اتنا ویٹ نہ کریں کیونکہ ویٹ کرنے سے پھر ایسے جو ملزم ہوتے ہیں ان کو بڑھاوا ملتا ہے اور وہ پھر اور قسم کے اس طرح کے کرائم کمٹ کرتے ہیں تو مربانی آپ کی ہوگی آپ کو میں نے نمبر بھی دیا ہے اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ آپ ان سے رابطہ بھی رکھا کریں یہ اس میں آپ کا بھی پائدہ ہے ہمارا بھی پائدہ ہے تینکو